فرمائے کہ اِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِدْلَ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بشرے کو خدا منا لیا تھا جو بشرہ لے بیٹھے تھے سَيَنَالِهُمْ غَدَبُمْ مِنْ رَبِهِمْ تو عن قریب انہیں ان کی رب کا غزم پہنچے لیا وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا اور دنیا کی زندگی میں انہیں زلت پہنچے گی وَقَدَعِكَ نَجْزِلْ مُسْتِعِينَ اسی طرح ہم بہتان بھاننے والوں کو بدلہ دیتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لئے خاص طرح بیان کیا کہ ان لوگوں کو بیٹھا دنیا کی زندگی میں زلت ملے گی اور اللہ کا غزب میں ملے گا وہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لئے دعا کی تھی اللہ نے مغفرت بھی فرما دی تھی مگر یہ آیتِ طیبہ بتا رہی ہے کہ وہ آخرت کی مغفرت تھی لیکن دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کو سزا ملنی ہے فرمایے کہ ان کو رب کا غزب پہنچے گا اور دنیا کی زندگی میں زلت ہے تو آخرت میں برحال معافی ہو جائے گی کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی تھی لیکن دنیا میں برحال ان کو سزا ملے گی یہ حبیب علیہ السلام کا کرم ہے کہ ہم لوگ جب معافی مانگ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں معاف فرما دیتا اور آخرت میں معاف فرما دیتا لیکن مروسہ رہ السلام کے قوم کو سزا کیا ملی اس کا ذکر آئے گا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس سب سے دوسرے کو قتل کریں اور ایک دن میں ستر ہزار بنی اسرائیل قتل کیے گئے تھے شرک کی وجہ سے آخر احمد ان کی معافی ہو گئی تھی لیکن دنیا میں ان کو یہ ذلت اٹھانی پڑی تھی کہ ایک دوسرے کی انہوں نے پھر گردنے کاٹی تلواروں سے ایک دوسرے کو مارا کیا اللہ کا عذاب تھا تو اللہ فرما تھا اسی طرح ہم بہتان ماننے والے کو جھوٹی بات پھیانے والے کو سزا دیتے ہیں تو اس طرح کرمار بہتان ماننا جھوٹی بات پھیلانا تو یہ بدت کی تعریف میں داخل ہے اور بدت سیعہ کسی کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جس کی بنیاد دین میں نہ ہو اور وہ دین کی کسی حکم کو تبدیل کر رہے تو وہ بدت سیعہ کہہ رہتا ہے بری بدت اور اس کے مقابلے میں بدت حسنہ ہے وہ نیا کام جس کی بنیاد دین میں موجود ہے اور اسے دین کے معاملات میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو بدت حسنہ کہہ رہتا ہے تو یہ بات میری ذہن میں رہتا ہے ہمیشہ یہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو بتانا اور آج کل لوگ دین کے نام سے گمراہ کرنے کا ٹھکا دیکھے بیٹے ہیں اور وہ ہر بات کو بدت کہہ کے اسے گمراہی قرار دے دیتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ یہ افترہ کرنے والے لوگ تو ہر لوگ ماظر اللہ جسے صحابہ اکرام کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ حضور علیہ السلام کے بعد ماظر اللہ سما ماظر اللہ سوائے چارپان صحابہ کے سارے ہی مرتض ہو گئے تھے تو یہ دین میں افترہ کرنا ہے دین میں اضافہ کرنا ہے اسی کے لئے اللہ فرما رہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زلت کا بدہ دے گا دنیا کی زندگی میں اسی طرح اور بہت ساری آتے ہیں کہ اولیہ اکرام کو اور سے منائے جاتے ہیں حضور علیہ السلام کا ملاد منائے جاتا ہے تو لوگ اس کو بدت کہہ دیتے ہیں تو اس کو ثبوت نہیں ہے ان کے پاس نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے تو یہ اس اب کے ساتھ ان افترہ کرنے والے لوگوں میں آئیں گے کہ اگر ان چیزوں کی ممانت کا کوئی ثبوت دے تو پیش کرو کنان و سنت سے ورنہ ہم تو پیش کرو ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار پیر کو اپنا ملاد منائے کرتے تھے روزہ رکھے منائے کرتے تھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ کر اپنا ملاد بیان فرمایا تو ہم تو ثبوت پیش کرو ہیں آپ ایک کوئی حدیث لیاو صحیح حدیث جس میں حضور نے فرمایا کہ میری ملاد کرنا بدلت ہو تو یہ لوگ جو بلا دلیل کے شریعت کے اندر اپنا اضافہ کرتے ہیں تو یہ افترہ کرنے والے ہیں اور ان کے لئے اللہ فرمایا کہ ایسا ہی بدلہ دے گا ان کو